اسلام علیکم میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چوکلیٹ کیک کی ریسپی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کیک ٹری ہے اس کو گریز کر دیا آپ چاہے تو بٹر سے بھی گریز کر سکتے ہیں اور پھر میدہ اچھی طریقے سے کورنرز پہ بھی اگر آپ بٹر پر یوز کرنا چاہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں میں نے لیے پانچ انڈوں کی سفیدیاں پانچ انڈے لیے اس کی زردی الگ کر دی اور سفیدیاں الگ کر دی اس کو میں اچھے سے وپ کر لوں گی بیٹ کر لوں گی یاد رکھیں آپ کو بہت اچھے سے کرنا ہے اتنا کہ وہ فلافی ہو جائے اور اس کے بعد جب یہ صحیح سے وپ ہو جائے بیٹ ہو جائے تو آپ اس کو الگ ایک باؤل میں رکھ لیجئے اور پھر اسی باؤل میں یا پھر دوسرے باؤل میں آپ نے اپنی دوسری انگریڈینٹ کی تیاری شروع کرنی ہے تو دوسری جو چیزیں ہیں وہ ہیں پانچ انڈوں کی زردیاں جو میں نے انڈوں کی سفیدیاں بیٹ کر لیں گی اب میں زردیوں کے اندر ایڈ کر دوں گی چھینی اب جو میں آپ کو پانٹٹٹی بتا دی ہوں یہ ہے ون ٹیبل سپون ایسنس ہے وانیلا آپ چاہیں چوکلیٹ ایسنس بھی یوز کر سکتے ہیں یہ زردیوں میں ایڈ کیا ہے آپ چاہدہ سفیدی میں بھی ایڈ کر دیں اب ون ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورر لوں گی اور ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا لوں گی یاد رکھی گا میجرمنٹ آگے پیچھے مت کریں گا ورنہ پھر بیکنگ میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے دو چٹکی نمک لے لوں گی اگر آپ دو انڈوں کا بنا رہے ہیں تو ایک چٹکی اور اگر آپ چار یا پانچ انڈوں کا بنا رہے ہیں تو دو چٹکی میدہ اس میں شامل کر دیئے گا یہ بہت ایزی ریسیپی ہے اور کوئک ہے اور اس میں میں نے لے لیا ہے ون کپ آئل جی ہاں یہ بٹر نہیں ڈالا ہے نہ ہی اس میں میں نے گھی کا استعمال کیا ہے اس میں میں نے صرف اور صرف ایک کپ تیل کا استعمال کیا ہے اور اس کو اچھے سے وپ کر لیں گے بیٹ کر لیں گے اگر آپ چاہے تو ہینڈ بیٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب آپ نے اس میں جو بھی چیز ایڈ کرنی ہے وہ چھان کر ایڈ کرنی ہے سب سے پہلے میں یہاں ایڈ کر رہی ہوں ٹو کپس پیسی ہوئی چینی پیسی ہوئی چینی میں نے اس لئے چھان لی تھی کہ میں نے ایک باکس میں اس کو پیس کے رکھا تھا جو اس میں گولے گولے بن گئے تھے تو اگر آپ نے اسی ٹائم پیسی ہے تو وہ بہت ویلن گوڈ اور آپ دو کب اس میں چھانی ایڈ کر دیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ چوکلٹ کیک بن رہا ہے آپ نے اگر میرا ولوگ دیکھا تھا تو میں نے جو بے کھاو سے سمان منگوایا تھا اس میں کوکو پاورڈر بھی منگوایا تھا تو میں اس میں ایڈ کروں گی کوکو پاورڈر اب میں جو کوکو پاورڈر لیا ہے وہ میڈیم براؤن کلر کا ہے پہلے میں چھینی اور انڈے کی زردیوں کو اچھے سے وپ کر لوں گی بیٹ کر لوں گی یاد رکھی گا اس میں تمام انگیجن ڈل چکے ہیں میڈا اور کوکو پاورڈر باقی ہے تو وہ بھی چھان کے ہی میں استعمال کروں گی اگر آپ نے پہلے سے چھان کے رکھا ہے تو وہ اچھا ہے اگر نہیں تو آپ اس ٹائم پہ بھی چھان سکتے ہیں اور اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کر دوں گی کوکو پاورڈر جو کہ ہاف کپ ہے یاد رکھی گا میں نے میجرینگ کپ کا ہی استعمال کیا ہے ہاف کپ کوکو پاورڈر استعمال کریں گے اور ون اینڈ ہاف کپ فلار یوز کریں گے مطلب کے میدہ ڈیڑھ کپ میدہ استعمال کریں گے اور ہاف کپ کوکو پاورڈر استعمال کریں گے اگر آپ ونیلا کیک بنا رہے ہیں تو آپ کوکو پاورٹر کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور پھر آپ 2 کپ میدہ لے لیں گے اور اب اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی 1.5 کپ میدہ اگر آپ چاہے ہیں تو ارام ارام سے بھی ایڈ کر کے اس کو کمبائن کر سکتے ہیں لیکن یاد اکھیے گا اوور ورک نہیں کرنا ہے مطلب کہ آپ کو زیادہ مکس نہیں کرنا ہے زیادہ چمچ نہیں چلانا ہے اتنا چلانا ہے کہ چیزیں اچھے سے کمبائن ہو جائیں آپ کو اس ٹائم پہ لگیے گا کہ یہ تھوڑا سا سٹکی ہو رہا ہے تو آپ اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہی انڈے کی سفیدیاں ایڈ کریں گے یاد رکھئے گا انڈے کی سفیدیاں بلکل وپو چکی دی بہت زبردست فلفی بن چکی دی تو وہ بھی آپ کو ارام سے ہی مکس کرنا ہے سپیچولا یا سپون کی مدد سے اگر آپ بہت سپید میں کریں گے یا بہت جلدی اپنا ہاتھ چلائیں گے اور ون فولڈ کرنا ہے ملک ایک ہی طرف آپ کو فولڈ کرنا ہے اور اگر آپ بہت جلدی کریں گے تو یاد رکھئے گا اس کا جو فلفی بنے وہ ختم ہو جائے گا اس کو بہت اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے یہ بہت ہی ایزی اور کوئی ریسپی تھی چوکلیٹ کیک کی اور یہ بہت ہی یمی ہے وہ یمی بنا تھا اور ہوپ فولی میں آپ کو آگے اس کی ویڈیو ایک ولوگ میں انشاءاللہ دکھاؤں گی جو میں نے شوٹ نہیں کیا ہے انشاءاللہ ابھی وہ ان پرگریس ہے تو یہ ابھی ہی میں نے ریڈی کیا ہے اور میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور آہستہ ایسے کر کے تین پورشن میں آپ نے اس کو ڈیوائٹ کر لینا ہے مطلب ایسا آپ اندازہ کر لیں کہ وہ تین پورشن ہے اور اس میں سے آپ ایک ایک پورشن کر کے شامل کر دیں جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو آپ نے جو اپنی ٹوے میں پورا آئل اور میدر ڈال کے رکھا تھا آپ اس کے اندر یہ پور کر دیں گے مطلب پورا آئل کے اندر ڈال دیں گے جو لوگ پتیلی میں بے کرتے ہیں ان کے لئے بھی تیمنگز اور تیمپریچر لکھا ہوا ہے اور جوVIN میں کرتے ہیں ان کے لئے بھی لکھا ہوا ہے تو یہ ان دونوں چیزیں آپ لوگوں کے لئے آسانی کے لئے ہیں جو پتیلی میں بنانا چاہتے ہیں وہ پتیلی میں آرام سے بنا سکتے ہیں اور جو چاہتے ہیں آن میں بنانا وہ بھی آرام سے بنا سکتے ہیں اب آپ اگر ٹرے کو ٹیپ کرنا نہیں چاہتے جو کہ یہ بلکل صحیح میتھڑ ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ چپک جاتا ہے تو آپ نے کسی بھی طریقے کی ٹوپک لے کر اس کو یا گول چیپ میں سرکل یا پھر اس طریقے سے آپ نے اس کو گھما دینا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ایر ببلز ہوتے ہیں وہ چلا جاتے ہیں پری ہیٹ کرنا ہے دس منٹ کے لیے ون کو ون ایٹی ڈیگری سنٹی گریٹ پہ تیس سے پینتیس منٹ کے لیے بیک کرنا ہے اگر آپ پتیلی میں کر رہے ہیں تو لو فلیم پہ 40-45 منٹ تک یہ بیک ہو جائے گا تو یہ بیک ہو چکا ہے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کیک ٹیسٹر بھی میں نے بیک ہوسی منگوایا تھا اور آپ کو اس کے پرائز بھی وہی پہ مینشن ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ بڑے کیک بناتے ہیں توتھپک ان کو چھوٹی لگتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ توتھپک اتنے اندر تک جاتی ہے تو ہمارے ہاتھ پہ گھرم لگتا ہے کیک تو اس کے لیے کیک ٹیسٹر یوز کر سکتے ہیں اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں تو یہ میں اس کے اندر ہولز بنا رہی ہوں دو ٹوٹ پک اس لیے لیے میں نے کہ یہ جلدی ہو جائے اگر آپ چاہیں اور کیک تھنڈا کر کے کریں تو یہ ایک ٹوٹ پک سے بھی آرام سے ہو جائے گا اس میں اچھے سے بڑے بڑے سے ہولز کر دینا ہے وہ اس لیے کہ اس کے پر ہم جو چوکٹر گناش ایڈ کریں گے وہ اس کو اچھے سے جذب کر لیں اور یہ بہت ہی سوفٹ اور جوسی کیک بنے ہمارا تو چوکٹر گناش بنانے کے لیے ہم نے دو کپ دودھ لے لیا تھا اس کے اندر ایڈ کیا تھا ون کپ پاوڈر ملک اور ون کپ پسی ہوئی چینی لے لیں یا آپ دانے دار چینی بھی لے سکتے ہیں اس کو بہت اچھے سے پکانا ہے پانس سے سات منٹ تک کے لیے جب اس میں ایک دو جوش آ جائیں جو کہ آپ کو ویڈیو میں آگے نظر آئیں گے تو آپ کو اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے کوکو پورڈر یاد رکھیے گا کوکو پورڈر چھان کے استعمال کریے گا میں جلدی کی چکر میں پہلے سے ہی چھان آبا کوکو پورڈر یوز کرا تھا تو اس کی وجہ سے تھوڑے سے لمز بن گئتے گھٹلیاں بن گئی تھی جس کو بعد میں میں نے چھان کے پھر استعمال کیا تھا تو چھان کی کریں گے تو بہت جلدی ہو جائے گا اور ٹائم آپ کو زیادہ نہیں لگے گا لمز نہیں بنیں گے اور جب یہ بہت اچھے سے پک جائے اس کو بھی آپ نے پانچ سے سات منٹ تک کے لئے پکانا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ ایک کپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ہاف کپ ایڈ کیا تھا کوکو پورڈر کیونکہ مجھے نارمل براؤن کلر چاہیے تھا مجھے ڈارٹ براؤن کلر نہیں چاہیے تھا اب یہ بلکل پک چکا تھا اور بہت زبردست اول ٹین کی طرح اس کا کلر آیا تھا اور اب میں نے اس کو تیار کر لیا تھا یہ چھان لیا تھا میں نے تھوڑے سے جو لمز تھے اس کو میں نے پھر سے جو بچہ وطس میں گھول لیا تھا اب تمام میں نے ایڈ کر دیا تھا اپنے چوکلٹ کےک کے اوپر جو بہت زبردست بنا تھا اور چوکلٹ کےک بہت ہی سوپٹ اور یمی تھا تو اگر آپ یہ ریسیپی ٹائے کریں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا زبردست اور یمی ہے تو اب اس کو اپنے پیس میں کاٹ لینا ہے اور پر سرف کرنا ہے جو کہ آگے آپ کو پلیٹ میں نظر آئے گا اور آپ کو پریس کر کے بتایا بھی ہے کہ یہ کتنا سوفٹ اور جوسی ہے اب آپ اس کو چاہیں تو ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں کریم سے یا پھر کچھ ایڈیبل شگرز بھی اس کے اندر اوپر ٹاپ کر سکتے ہیں جو آپ کو میرے بلوگ میں نظر آئی ہوگی جو میں نے بیک ہاؤ سے منگوائی تھی اور اس کی پریس بھی اسی ویڈیو میں موجود ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو اور سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں تینکیو فور ووچنگ میری ویڈیو اللہ حافظ